اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس وائلکم ٹو دا آن لینڈ کلاسز آف پاکستان اوورسی سکول کھاریا برانچ اسلامیات جماعت ششم جی بچو آپ نے سبق یاد کیا تھا اس کی ریڈنگ سمجھ کے پڑا تھا آپ کا عنوان کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آج آپ کا صفحہ نمبر نو ہے یہاں سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ یعنی معبود خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات کا نظام نہ جال سکتا اس آیت کے مطابق اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے عقیدہ توحید دل میں راسخ ہو جائے شک کے اندیشے ذہن سے نکل جائیں اور انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ طاقت ہے نہ قدرت ہے نہ اس کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک سکتا ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان یعنی کہ فائدہ نہ تو کسی کے ہاتھ میں فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے اللہ کے سوا تو اس کی شخصیت کو بہت مستحکم بنیادیں مل جاتے ہیں مستحکم یعنی مضبوط جن کی جڑوں کو بنیادوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا اور اس کے اندر جورت خودداری صبر توقل پرہزگاری اور یقین جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو نہ نفع دے نہ نقصان دے تو اس کے اندر ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر جورت خودداری صبر توقل توقل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کو پرہزگار یعنی کسی بات پر جو پرہزگاری کرنا متقی ہو جانا عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اتحاد کہتے ہیں اتفاق کو مساوات یعنی آپس میں برابری کا سلوک کرنا اخوت یعنی آپس میں بھائی چارے کا سلوک کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو باکس نظر آ رہا ہے یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے بخاری بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روز قیامت میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب وہ شخص ہوگا جو دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے سبحان اللہ آج آپ کی ریڈنگ یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکسٹ پیچ پیچ نمبر ٹین خالی جگہ پڑھ کریں اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ڈیش رہے گا یہاں کیا آتا ہے ہمیشہ رہے گا کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں بھی ڈیش کا بیان ہے توحید کا یا رسالت کا یاس توحید کا کہو میں اللہ تعالیٰ پر ڈیش لائی ہوں اور پھر اس پر قائم رہو کیا لائی ہوں ایمان اے پروردگار ہم تیری ہی ڈیش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ترشمہ کونسی صورت کا ہے صورت الفاتحہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اسلامی تعالیمات میں سب سے زیادہ زور ڈیش کے عقیدے پر دیا گیا ہے توحید کے عقیدے پر آپ نے خالی جگہ لکھنی ہے اور اس کی جو لیکھ کے پریکٹس کرنی ہے اس کو یاد کرنا لیکھ کے تاکہ آپ کو الفاظ لکھنے آ جائیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی